جنبی شیئرمند صاحب میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آج آپ نے اس اہم موضوع پر بات کرنے کا موقع انعیت کیا ہے جب بھی آئین میں ترمیم کی بات ہوتی ہے تو ہمیں جمعیت علماء اسلام کو خاص کر کچھ تشویش پیش ہو جاتی ہے کیونکہ ہمیں یاد ہے کہ سنت ہتر کا آئین جب بنایا جا رہا تھا اس میں جہاں حکومت کا رول تھا جناب ذلفقر علی بھٹو صاحب مرہوم و مغفور کا ایک رول تھا وہاں پارلیمنٹ کے دیگر پارٹیوں کے رہنماؤں کا ممبران کا بھی ایک کردار تھا اور بنیادی کردار تھا جس پر آج میں ان تمام اس وقت کے ممبران کو اس وقت کے پارٹی رہبران کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس ملک کو اگر آج تک بچایا گیا ہے تو وہ اس آئین نے بچایا ہے آج اگر ہمارا پارلیمنٹ محفوظ ہے تو اس کی بنیاد میں بھی یہ آئین ہے آج اگر اس آئین میں کوئی رخ نہ ڈالے کوئی کوشش کرے کہ اس میں کوئی ایسی چیز ڈال دی جائے کہ وہ مستقبل میں اس ملک کے لئے خطرہ بنے اور اس کی کئی مرتبہ ہمارے ملک کے اداروں کے سربراہان نے کوشش بھی کی اسٹیبلشمنٹ نے بارہا کوشش کی کہ کسی طریقے سے آئین میں کوئی ایسی چیز ڈال دی جائے کہ مستقبل میں یہ ملک محفوظ نہ رہ سکے اور اس مرتبہ بھی یہ چھبیسویں ترمیم سامنے لائی گئی تو جمعیت علماء اسلام کو وہی خدشہ رہا اور ہم نے اس ترمیم کا بھی ملک کے آئین کا بھی بغور مطالعہ کیا اور جماعت اس نتیجے پر پہنچیں کہ اگر یہی ترمیم جو تجویز کی گئی ہے اسی طرح پاس ہوتی ہے تو پھر شریر رحمان صاحب نے تو کہا کوئی سامپ نہیں ہے کوئی وہ نہیں ہے لیکن پھر یہ انتہائی خطرناک سامپ ثابت ہوتا اور اگر ہماری قیادت نے اس کو سامپ سے تشبیح دی ہے تو یقیناً یہ جو ترمیم تھی اس میں ملک کے مستقبل کو خدشہ تھا لہذا میں اپنے جناب کامران مرتضی صاحب کا ان کی پورے ٹیم کا دیگر پارٹیوں میں بھی جن لوگوں نے اس ترمیم میں تجاویز دی ہیں گو کہ چند ایک چیزیں یقیناً ایسی ہوں گی جو اس وقت بھی اس کی ضرورت ہوگی کہ وہ نہیں ہونی چاہیے لیکن اگر میں یہ سمجھوں بزو میں خود کے سو کے سو پیسد میری ترمیم کو تسلیم کیا جائے کسی ایک ترمیم پر میں کمپرومائز نہ کر سکو تو پھر ہم سیاست نہ کریں میں تحریک انصاف کے ساتھیوں سے بھی کہوں گا کہ جس جمہوریت کیلئے جس ملک کی بقا کیلئے ہم محنت کر رہے ہیں ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں آئے اور سو فیصد نسہی تو کم اس کم اسی نوے فیصد جمعیت علماء اسلام نے جو کامیابیاں حاصل کی ہیں اس کا آپ ساتھ دیں میں درخواست کروں گا اور یقیناً جو ان کا گلہ ہے اپنی قیادت کے متعلق کہ گزرشتہ بیس پچیس دن سے یا مہینے سے یا جتنے بھی دن ہے جو رویہ روا رکھا گیا ہے ان کی قیادت کے ساتھ قید میں میرے خیال میں ہم نے اس کی مضمت بھی کی ہے اور صرف یہ نہیں کہ ان کے ساتھ ہونا چاہیے جو بھی ہو ہمیں یہ رویہ نہیں اپنانا چاہیے کہ ہم قیدیوں کو مجبور سمجھ کر ان کے ساتھ وہ ظلم ناروا رکھیں کہ شاید اس طرح کوئی مان جائے گا میرے خیال میں یہ انتہائی غلط ہوگا حکومت کو چاہیے کہ وہ ان کو باہم سہولت پہنچانے کیلئے کوشش کریں اور جتنی سہولت آئی نے یا ہمارے قانون نے ان کو دی ہے وہ ان کو ملنی چاہیے میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ ہمارے یقیناً تمام سیاسی جماعتوں سے رابطے تھے اور تمام سیاسی جماعتوں نے جو ان ترامیم کے دوران کردار ادا کیا ہے جمعیت علماء اسلام ان کے شکر گزار ہے پچھلے چند دنوں میں محترم جناب بلاول زرداری صاحب جناب شعبہ شریف صاحب ان لوگوں نے بھی دن رات محنت کی لیکن جمعیت علماء اسلام کی قیادت نے آپ کے بھی علم میں ہے ان اکابرین کے بھی علم میں ہے کہ جمعیت علماء اسلام کراچی گئے وہاں پیپس پارٹی کی قیادت کے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے انہی ترمیمات کے متعلق گفتگو کی ان کی رائے لی اور اس کے بعد جمعیت علماء اسلام کی قیادت لاہور گئی میاں شعبہ شریف صاحب کے ساتھ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کے دیگر پارٹیوں کے ساتھ مل کر اس ترمیم میں جو مشکلات تھی اس کو ختم کرنے کی کوشش کی اور اس کے بعد جمعیت علماء اسلام کی قیادت نے اسلام آباد میں آ کر یہاں تحریک انصاف کے رہنماؤں کے ساتھ بات کی ان کو بٹھایا اور ہم شکر گزار ہیں ان تمام پارلیمنٹیرین کے جنہوں نے ہمیں یہ عزت بخشی کہ وہاں مولانا صاحب کے گھر ترشیف لائے شاید ہمیں ان کی وہ قدر عزت نہ کی ہو جس پر ہم معذرت خواہ ہیں لیکن باہر کیف جمعیت علماء اسلام کی قیادت کا اس ترمیم میں ایک کردار ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ سو فیصد نہ سہی لیکن جو گند بھرا تھا جو اس سامپ کے دانت تھے جمعیت علماء اسلام نے وہ دانت توڑ کر باہر نکال دی اور اب وہ اس مرحلے پر پہنچ چکا ہے کہ سامپ کے جب دان ٹوٹ جاتے ہیں پھر وہ پھڑکتا ہے اور آج بھی وہ لوگ پھڑک رہے ہیں اور ان کی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے اس چیز کو ناکام بنایا جائے لیکن باہر کیف جمعیت علماء اسلام اب اس ترمیمات کے ساتھ مکمل تعاون کرے گی اور ہم اس کو ووٹ بھی کریں گے لیکن یہ بھی ساتھ ساتھ گزارش کریں گے کہ مزید ہمیں موقع دیا جائے کہ اس میں جو کمیاں ہیں جو رہ گئی ہیں اس کو بھی کسی طرح سیدھا کیا جائے تاکہ آنے والے مستقبل میں ہمارے ملک کا نوجوان ہمارے ملک کا وہ طالب علم جو آج سیاست کے ابتدا میں ہے وہ اپنی قیادت کی رہنمائی میں اس ملک کی بقاہ کیلئے کام کر سکیں اور اس ملک کے تحفظ کیلئے ہم کوئی کام کر سکیں میں ایک مرتبہ پھر تمام پارلیمنٹ کے ممبران کا جنہوں نے اس میں کردار ادا کیا ہے تمام سیاسی ورکروں کا جنہوں نے اس میں کردار ادا کیا ہے تمام ملک کے باسیوں کا جنہوں نے اس طرف توجہ دی ہے اور یقیناً آج ملک کا ہر باسی منتظر ہے کہ کونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے لیکن اگر اس کے باوجود اس میں کوئی کمی کوتا ہی ہے میں حکومت وقت سے کہوں گا کہ وہ رابطے میں رہیں کوشش کریں کہ اس کو مزید بہتر کیا جا سکے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی مطالبہ کروں گا کہ تحریک انصاف کی قیادت کے ساتھ جو ان کی شکایتیں ہیں ان کو دور کیا جائے میں آخر میں ایک مرتبہ پھر آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں و آخر دعوان الحمدللہ آخر میں پھر آپ